بولنڈ کی طرح اس ملک نے بھی سائیکلز کو بہت پرموٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ سائیکلز کے لیے پورا راستہ علیہدہ سے بنا ہوئے ہیں اور یہ اس طرف دیکھیں اور یہ یہاں سے پیرس ویل کا بیو تو یہاں سے ہم نیچے اتریں گے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف اتر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرف لیفٹ کی طرف اترنا ہے سائیکلز تارے ہیں جناب دیکھیں ان کی سپیڈ دیکھیں انہیں پتا ہے ان کے راستے میں کوئی چیز نہیں صرف سائیکل ہی ہے اس لیے بہت زیادہ سپیڈ سے چلاتے ہیں یہ لوگ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے دریا کے دوسری طرف جانا ہے تو ایک راستہ صرف پیدل لوگوں کے لیے اور سائیکل والوں کے لیے ہے وہ یہ جگہ ہے یہاں سے یہ لوگ نیچے اتریں گے اور سائیکل سے اور پیدل آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں یہ تقریباً بیس منٹ کا پیدل راستہ ہے سائیکل پر بھی جا سکتے ہیں یہاں سے اور اس جگہ کا نام سینٹ یان سلیٹ ہے دریا کو پار کرنے کے لیے یہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور یہی سے آؤٹ ہوتے ہیں جیسے یہ ایک سائیکل والا باہر آؤٹ ہو رہا ہے وہ دوسرا اس طرف اندر کی طرف جا رہا ہے تو اس کے سامنے یہ چھوٹا سا ایک باسکٹ بال کا گراؤن بنا ہوئے ہیں تو لڑکے باسکٹ بال کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سائیکلوں پر لوگ اندر جا رہے ہیں یہ دریا کے اس طرف جائیں گے اور یہاں سے باہر آ رہے ہیں یہ اس طرف سے آ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ نئی کنسٹرکشن اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ نئی بیلڈنگ ہے نئی کنسٹرکشن ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی تاریخی اور بہت پرانی کنسٹرکشن تو نئی کنسٹرکشن اور ویری اول کنسٹرکشن دونوں ساتھ ساتھ یہ اس بیلڈنگ کو دیکھیں آپ کہ اس کی انہوں نے ڈیزائننگ کیسی کیے سامنے مشروع بنی ہیں ساری بہت پیاری لگ رہی ہے یہ ساتھ ساتھ بہت پرانی تاریخی مارتے ہیں یہاں پر سارے شہر میں جگہ جگہ تاریخی مارتے ہیں ساتھ میں نئی بھی بنی ہوئی ہیں تو یہ جو کھلی سی جگہ ہے اس کا نام ہے سینٹیانس فلیٹ اور اگر آپ اس طرف گلی میں جائیں تو دیکھیں سامنے سیدھا آپ کو خروتے مارت نظر آ رہے ہیں سارا ٹورسٹ ایریا ہے یہ کرونا کے دوران لوگوں کا بزنس کافی متاثر ہوا لیکن الحمدللہ ابھی لوگ کافی بہتر پوزیشن میں آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی گلی ہیں میں اس گلی میں ٹرن ہو گیا ہوں اور اس گلی سے میں واپس گرون پلات بھی جا سکتا ہوں بلکل سیدھا جانا ہے اور آگے سو دو سو میٹر کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ گرون پلات ہے لیکن مجھے راستے میں ایک طرف ٹرن ہونا ہے اور وہاں سے آپ کو ایک اور چیز بھی دکھانی ہے کیونکہ کافی فیمس ہے یہاں پہ اس جگہ کا نام ہے فرائے داخ مارت فرائے فری مارت مارکٹ داخ دن آپ دیکھ لیں فرائے داخ فری دن مارکٹ تو یہ جو چیز میں آپ کو دکھانے لگوں یہاں پر میوزیم ہے اور یہ اس میوزیم کا نام ہے پلانتین موریتس میوزیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو بیلجیم کی ہسٹری کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا پتا چل سکتا ہے یہ گلیاں دیکھیں یہاں کی یہ صحیح دیسے پرانا لاہور ہے نا اسی طرف پرانی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا گلیوں میں اور گھماتا ہوں یہاں پر یہ گرون پلات اور یہ اس طرف ہیلٹن ہوتل بہت تاریخی محارت ہے یہ بھی ہیلٹن ہوتل کی اور یہ شہر کے بلکل ڈاؤن ٹاؤن میں ہے یہ سینٹرم ہے شہر کا جہاں پر یہ ہیلٹن ہوتل ہے اور یہ اس طرف یہ مجسمہ اور اس طرف یہ کیتھٹرن یہی ہے وہ دریاء جس پر وہ بدنما شخص لوگوں سے بتا وصول کرتا تھا میں یہاں پر بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں کہ سورج ڈوبے اور آپ کو شام کا ویو دکھاؤں یہ سورج غروب ہونے والا ہے تو اس کا منظر ہے یہ سورجد اللہ وہاں دہ روز ہیں یقینوں کے انٹوں کے لئے در آنچات یہ سورج دکھائیں یہ ہے شام ہر ہی ہے تو فیرس ویل کی لائٹیں بھی جل گئیں گے توڑا ساوراں رہا جائے گا تو یہ لائٹیں ہر بہت خوبصورت لگیں گی ابھی میں تھوڑی دور اور انتظار کروں گا تھوڑا نہرا ہو جائے تو اس کو دوبارہ اچھی سے دیکھو گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ٹورسٹ بورٹ واپس آگئی ہے ٹورسٹ کو لے کر ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گئی تھی اور یہ شام کا ایک اور خوبصورت بھی ہو یہ بیلجیم انٹورپن کا فیرس ویل ہے اور اس کا نام ہے ڈی ویو جائنٹ ویل ای یو اور اس کی یہ در لکھی ہوئی ہیں چیزیں اس کی ہائیڈ جو ہے یہ پچاس میٹر ہے ٹرسپورٹیشن تھرٹین سیمی ٹریلرز اور اس کا ٹوٹل ویٹ جو ہے وہ دو سو پچاس تن ہے کیپیسٹی اس میں چھتیس کیپسول ہیں ٹوٹل اور ہر کیپسول میں آٹھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ اس کی ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت لائٹنگ کی ہی ہے یہ اس طرف کیتھڈرل ہے اور یہ انٹورپن کا سب سے اونچا منار ہے اس سے اونچی کوئی امارت نہیں ہے اس شہر میں انٹورپن میں سب امارتیں اس سے نیچے ہیں اور یہ فیرس ویل کا ویو تھوڑا سا دور سے کتنا خوبصورت ہے یہ انٹورپن کا ڈاؤن ٹاؤن جی دیکھیں یہ نائٹ ویو ہے اس کا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ اس کیل لائٹیں انہوں نے نہیں جلائیں پتہ نہیں یہ سٹی ہال ہے دوسری ڈیریکشن سے اب اس سامنے سے جا کر بھی آپ کو دکھاتا ہوں بہت پیارا بیو ہے اس نے بہت دیر سی یہاں رکا ہوا تھا مجھے آپ کو یہاں کا نائٹ ویو دکھانی ہے یہ انٹورپن ڈاؤن ٹاؤن پھروتہ مارت گرینٹ پلیس ہم آگئے ہیں پھر دوبارہ واپس لیکن یہ نائٹ ویو ہے اس وقت دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت ویو ہے اور انہوں نے تاریخی مارتوں کو کس طرح لائٹوں سے سجایا ہوئے ہیں دیکھیں یہ وہی فاؤنٹین پلیس ہے ہوئی اس ٹیچو ہے جس نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے کٹا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لائٹیں لگائی ہوئی ہیں کتنا خوبصورت سجایا گیا ہے رات کو اسے آج بھی کافی رونک ہے لیکن ویکنڈ پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں یہاں پر لیکن اس کے ساتھ یہ اس طرف سٹی آل ہے اس کی لائٹیں نہیں جلائی گئیں ایڈونٹ نو جندے کے بہت پیارا بھی ہوئے ہیں یہاں بھی بچے کھیل رہے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ فوٹوگرافی کر رہے ہیں یہ اس طرف دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت بھی ہوئے یہ کیفے نیچے اوپر یہ بیلڈنگز کو کتنی خوبصورت لائٹس لگائی گئی ہیں اور کسی اچھے طریقے سے انہیں سجایا گیا ہے جسے پر زیادہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور یہ اس طرف بھی دیکھیں میں تھوڑا چلتا جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ بہت بیجی سٹریٹ ہوتی ہے سپیشلی ان دو ویکنڈ تو آج تو ٹیوزرے ہے اتنی بیزی نہیں ہے یہ کچھ ٹیکسیاں بھی کھڑی ہیں یہاں پر بہت سپیشل گاڑیوں کو علاوہ ہے ٹیکسی کو علاوہ یہاں پر اندر آنا ورنہ نارمل گاڑیوں کے اس طرف اندر آنا آلاو نہیں ہے اس طرف لائٹیں وغیرہ کوئی نہیں لگائی انہوں نے لیکن اس طرف بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت اچھے سے اس کو سجایا گیا ہے یہ کیفے وغیرہ ریسٹورنٹس ہیں اور یہ اس طرف بونا پارٹ یہ ایک ڈسکو ہے یہاں پر کافی راشا دسکو بھی ہے ریسٹورنٹ بھی ہے آپ کافی چھائے وغیرہ کچھ چیزیں درک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ اس طرف بھی کیفے ریسٹورنٹ ہے یہ ایک چائنیز یا جیپنیز ریسٹورنٹ ہے کیڈز یہ بھی ایک کیفے ہے یہاں پر یہ سارا رات کا دو ہے خوبصورت بھی اور بہت پرانی پرانی مارتے ہیں یہاں پر چار چار سو سال پانچ پانچ سو سال پرانی اس بیلڈنگ کے اوپر پوری گرین بیل جو ہے وہ اوپر چڑگی ہوئی ہے اور یہ اس چرچ کا یہ اس طرف بھی ایک حصہ ہے یہ آج بند ہے یہ کراوکیک پارک ایونیو اور یہ صرف فرائیڈے نائٹ اور سیٹریڈے نائٹ کلتا ہے یہاں پر تھوڑا سب باہر نکل رہے ہیں ابھی اور آگے جو گلی آئے گی اس میں ٹرام لائن ہے وہاں سے ٹرام گزرتی ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ٹرام گزرتی ہے بہت خوصورت بنظر ہوتا ہے اس کا بھی اور ٹرانسپورٹ کا بہت اچھا انتظام ہے یہاں پر آپ ایک ٹکٹ لیں اور وہ ایک گھنٹہ ویلڈ ہوتی ہے تو اس پہ آپ ایک گھنٹے میں جہتر بھی جانا چاہے جا سکتے ہیں یہ ہے وہ ٹرام والی گلی سب ریسٹورنٹ کیفے پابس ڈسکوس سب اس ایریے میں یہ چیزیں ہیں آج بھی بیزی ہے تھوڑا لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ویکنڈ پہ اس سے بیس گناہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ ایک افغانی بھائی کی دکان ہے